بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب سے اور عشان کی نماز کے درمیان کا وقت بلکل مختصر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا گھر جا کر مغرب اور عشان ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے یہ بات غلط مغرب کی نماز کا وقت ہے سوا و گھنٹے ایک گھنٹے بیس منٹ سے لے کر کے ڈیڑھ گھنٹے تک رہا کرتا ہے اللہ ایک ہی بعض علاقے ہیں شام کے یورپ وغیرہ کے علاقے ہوں تو علاقے ہیں لیکن عام جو جگہیں ہم لوگوں کے یہاں یہ وقت ہے اتنا طویل ہوا کرتا ہے اب ظاہر بات ہے اتنے وقت میں انسان اپنے لئے نماز کے لئے کہیں نہیں کہیں جگہ تلاش کر سکتا ہے لیکن اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو یہ دیکھا جائے گا کیا یہ ایک دن کا معاملہ ہے مہینے میں کسی دن کا معاملہ ہے یا روز آنے کے یہ معاملہ ہے ظاہر بات روز آنے کا معاملہ ہے تو اب اپنے معمول کے اندر تبدیلی لے آئیں مثال کے طور پر تھوڑا سا لیٹ نکلیں ہے کی نہیں یا تھوڑا سا اور پہلے نکلنے کوشش کریں اس لیے کہ اگر انسان یہ سوچ لے معمول کے اندر اپنی تبدیلی تو آسانی سے یہ کر سکتا ہے لیکن اگر کبھی کبھار ایسے اتفاق ہو گیا تو اس مجبوری کے تحت کہ کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی جبکہ یہ ایک مشکل کام ہے میں سمائے ہی تمہاری تاکہ نماز پڑھنے کے لئے کہیں جگہ نہیں مل پائے ہی ہے کی نہیں یہ مشکل تر مگر ہے نشک انڈیا میں اگر آدمی جائے راستے میں ٹرافک سے گزرتا جائے گزرتا جائے اللہ کے بندے انڈیا میں ہر پانچ منٹ کے بعد انسان کو کوئی گاؤں کوئی شہر ملتا ہے تو کہیں بھی کنارے کھڑے کر کے اپنی نماز پڑھ لے کون ہے وہ بھی اندھیرہ نہیں رہتا ہے مغریب میں بالکل نجارے کو ایک وقت رہا کرتا ہے دیکھئے ہم بھی اسی انڈیا میں رہے ہیں اور دیہات میں ہیں یہ پھر بھی سہودت ہے لیکن شہر کی بات بتا رہا ہے شہر میں ٹرافکی ٹرافکی ہے دکانے ہیں اللہ کے بندے کسی بھی کنارے جا کر کے وہ تو اور آسان ہے اگر نہیں ہے تو کسی بھی کنارے جا کر کے مین روڈ کو چھوڑ کر کسی کنارے ہو جائے وہ جا کر کے وہاں پر نماز پڑھ لیں ہو سکتا ہے یہ کوئی مشکل کا دیکھئے انسان اگر سوچ لے کہ اسے ایک کام کرنا آئے شیخ دیکھئے میں بتاؤں کی اگر آپ جائیں تجربہ کر لیں نکل کے جا رہے ہیں کوئی ہندو آبادی ہے ہے نا آپ کسی سے بھی کہیں کہ مجھے نماز پڑھنے آپ کو نماز پڑھنے کے لئے جگہ دے دے گا دے دے گا نماز پڑھنے کے لئے جگہ یہ جو آج یہ صورتحال پیش کی جا رہی کہ ہاں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے اور ایسے لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا ورنہ عمومن عمومن جو ہے آپ یعنی یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں اچھا تو وضو کہاں کرے گا آدمی شہر میں جا رہا ہے ہوتل والے سے پانی مانگیں گے بلکل مانگ سکتا ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ابھی پچھلے سفر کے اندر شیخ عبد الرحمان گئے ہوئے تھے تو اس میں ہم لوگ نے ایسے ہی کیا جا رہے دھاوے بنا رہتے ہیں وضو کرنے کے لئے پانی والے کی خود اس نے جو دو چار تپائیاں بیشادی کہا کہ اس پر نماز پڑھ لیجئے آپ لو اصل چیز یہ ہے کہ انسان جیسے اپنے دوسری چیزوں کے اہمیت محسوس کرتا ہے اس عبادت کی بھی اہمیت محسوس کرے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل کہا ہوتی ہے یہ مجھے بتائیے کہ اگر اسے ابھی قضائے حاجت کی ضرورت پڑھ جائے تو اس کو جگہ ملے گا نہیں ملے گی پانی ملے گا نہیں ملے گا ملے گا نا ٹھیک ہے اس کے بھی ملے سکتی وہ تو اس وقت استعمال کرے گا آدمی جب بہت بسورت مجبوری ہے اللہ کے مندے نماز سے بڑی مجبوری وقت نکلتا جانے سے بڑی مجبوری ہے اور کیا ہوگی تو شریعت میں رخصت کی بھی تو گنجائش ہے تو بھائی شریعت میں رخصت ہے لیکن جہاں رخصت کی ضرورت ہاں رخصت ضرورت ہی نہیں ہے آپ جا رہے ہیں آپ نماز پڑھ لیجئے لیکن روز آنا دیکھئے اللہ نے فروا ہے نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول رہا ہے سفر میں بھی ہر نماز کو اس کے وقت پڑھ لیجئے کبھی کبھار آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے اسی لئے ہم کریں کبھی مہینے میں ایسے اچانک ہو گیا تو ٹھیک ہے صحیح مسلم کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جمع کر لیکن روز آنا کے معمول بنا لے روز آنا کا کبھی کبھی ایسے آ سکتا ہے معاملہ تاکہ ایک بندہ کسی شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور اس کی آفس کا ٹائم اور بس کا ٹرین اگر ہو جائے تو تب تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے لیکن بالخصوص بس کی اندر ہمیشہ اس کا ٹائم مغرب سے نکل کر ایک گھنٹے کا سفر ہے اس شانگے خریب خریب ہو جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا وہ اس بس کو چھوڑ دے اگر بس رہے گی پھر ایک گھنٹے کے بعد رہے گی تو کیا ہوا کوئی حرجہ نہیں ہے یہ گھنٹے کوئی جتنی دیر میں وہ وضو کرے گا یہ کرے گا اتنے دورے گھنٹہ آ جائے گا ہی دیکھئے تو گھباس میں بیٹھے کے نماز نہیں پڑھ سکتا شیخ اللہ تعالیٰ کی حقوق کو انسان کو مقدم رکھنا چاہیے اللہ کے حق کو انسان کو مقدم جہاں پر انسان کو ضرر نہیں لاحق ہو رہا ہے مالی ضرر جسمانی ضرر جی یہاں پر سفر کے جب بات آئی ہے تو قصر کو لے کر جیسے کہ بعض علماء اکرام اسی کلومیٹر کہتے ہیں اور بعض علماء اکرام پچاس کلومیٹر پر بھی کہتے ہیں اگر کوئی ہندوستان میں پچاس کلومیٹر پر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ غیر شرح ہوگا بھائی دیکھئے جہاں تک رخصتوں کا معاملہ ہے ان کے اوپر انسان عمل کرے کب جب انسان کی نفسیات کا اس میں دخل نہ ہو اب آپ یہ دروازہ کھولتے جائیں گے تو ہر چیز کو اس علم کی جو ملے گی اس کی جو آسان ملے گی اس کی جو ملے گی اسی کو اوپر عمل کرے گا اور اسی کو علماء نے کیا ہے زندگا لکھا علماء اہل حجیس میں ہی خود میں یہ نہیں کرنا ہوں جی ہاں کسی بات میں شیخ ابن عثیمین کرا لے لیجئے کسی میں شیخ صالح الفوزان کی کسی میں شیخ ابن عباز کی کسی میں شیخ عبداللہ رحمانی کی تو اس کا مطلب مقصد دین پر عمل نہیں ہے اصل کیا ہے رخصتے تلاش کرنا ہے جی تمام تو علماء حالہ کلحال وہ وقت نہیں رہتا ہے چلیے چلیے حالہ کلحال جائد نہیں ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ خوارش کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتقب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہتا ہے جبکہ اہل سنت الجماعت کے مطابق کے ان کی عقیدے کے مطابق کے وہ ایک دن نہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا ساتھی کا سوال یہ ہے کہ بہت ساری جو آیتیں ہیں وہ جیسے سود وغیرہ پر ختل وغیرہ پر یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ خالدن غلط ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ جہانم میں رہیں گے ہمیشہ جہانم میں رہیں گے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ان آیتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے دیکھئے اس کے لئے ذرا سا کچھ دس منٹ پندرہ منٹ کا وقت چاہیے جو یہاں پر ابھی میسر نہیں ہے کسی اور موقع پر لیکن دیکھئے یہاں پر دو چیزیں تو آپ ذہن میں رکھ لیں ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی ہے بنیادی غلطی وہ یہ ہے کہ وہ آیات وعد اور آیات وعید کے اندر وہ تفریق نہیں کیے ہیں اب مثال کے طور پر اس آیت کو لے کر کے اب اس آیت کو لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اولا تو یہ دیکھا جائے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اصلا یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود کے بارے میں اور ان کا پورا کارمہ ذکر کرنے کے بعد جہاں کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ نے اس پر تردید کی ہے بلا من کا سبب سیدہ ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے ایک سے زائے جگہ قرآن میں دو جگہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوات جتنے ہیں اللہ کی مشیعت کے اوپر ہیں اللہ کی مشیعت کے اوپر ہیں تیسری بات آپ اس آیت کے اوپر اس حدیث کے اوپر جو صحیح مسلم میں ہے اس کے اوپر غور کریں کہ ایک شخص دو شخص کا جہاں آپس میں تعلق تھا ایک شخص نے کسی بھائی کو دیکھا کوئی گناہ کر رہا اس کو منع کیا دوسرے دن دیکھا منع کیا تیسرے دن اس نے کیا کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا اور اس میں اس کو بہت بڑے گناہ سمجھا اس نے تو قبیرہ تھا تب ہی دونا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جاؤ تمہیں جہنم ہے اس کو گویا کے بغیر توبہ کے بھی مر اللہ نے اسے بخش دیا ہے گا نہیں تیسری بات یہ ہمیشہ رہنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ ماہ البانی الصحیحہ میں نکل کر اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اللہ اس کے وعدہ پورا کرنے میں خلاف وردی نہیں کرے گا لیکن اللہ کی جو وعید ہے اللہ کی جو وعید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ سوت کھانے والے کا قتل کرنے والے کا اس کا یہ عذاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے دور نہیں ہے سمجھ رہے نا یہ عذاب اس کا ہے حقیقی اصلا یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے معاف کر دے گا جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اور حضور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کہیں اس لفظ کے استعمال کرنے میں عقیدہ حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہوتا ہے کیا استعمال کیا دیکھئے ہر زبان ہر عدب کے اپنا اسلوب ہوا کرتا ہے ہمارے اردو میں جو اسلوب ہے وہ حضرت کا یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے بطور احترام اور بطور خطابل کی عربی زبان میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور علماء استعمال کرتے آئے ہیں جب لوگوں کی فہم کا زاویہ تنگ ہوتا ہے تو اب وہ لوگ حضرت کو بدل بدل کے سیدنا لکھنا شروع کر دیئے ہیں یہ فہم کا زاویہ تنگ ہے یہ اہل حدیث ہیں کہ نہیں اپنی ایک کتاب کے اندر سید سابق رحم اللہ کے بارے فرمائے قال حضرتہ کذا قال حضرتہ کذا حاضر تھے وہاں پر نہیں یہ ایک احترام کا جیسے ہم آپ کو کہیں کہ عبدالسلام صاحب صاحب بنے ساتھی یعنیم نے آپ کو ساتھی بنا لیا تو لفظ صاحب جو ہے ہمارے ہاں مستعمل کتے لے ہو گیا ہے ایک بطور احترام ایسے لفظ حضرت بھی لفظ حضرت بھی شیخ ابن بعد خطوط ہم نے پڑھے لکھتے الہ حضرت فلان الہ حضرت تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اصل لغوی معنی میں نہیں بلکہ عرفی معنی میں استعمال ہے یہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر جو آذان دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے کیا واجبی ہے اگر کوئی نہ دے تو کیا مختلف ہی ہے ذات علماء جو ہے اس کے ضعف ضعیف ہونے کے قائل رہے ہیں ضعیف ہونے کے قائل رہے ہیں البتہ اللہ من قیم رحمہ اللہ اور شائب تحفت الحفظی یہ لوگ اس کو تقویت دیتے ہیں امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اسے ضعف قرار دیا ہے تو اس کو حدیث کو بنیاد بنا کر کے وجوب کا تو پرستدال نہیں کیا جا سکتا البتہ استحباب ضرور ہوگا کیوں اس لیے کہ امام ترمیدی رحمہ اللہ یہ حدیث نکل کر کے فرماتے ہیں وَعَلَئِهِ لَعَمَل اسی پرہل علم کا عمل ہے اور اگر مجھ سے بہول نہیں تو مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ فتوہ دیا جب انہوں نے عمل کیا اللہ عالم تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کرے تو یہ استحباب مستحب ہے لیکن اگر نہیں کرتا تو کوئی حرق کی بات نہیں ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے آپس میں اختلاف کرنا اور کسی کے اوپر بداتی ہونے کا اور کسی کام کے بدات ہونے کا اتنا جلدی حکم لگانا اچھی چیز نہیں ہے یعنی یہ کام کوئی مرد اور عورت رشتدار غیر رشتدار سب کر سکتے ہیں آخر بات عورت تو عزان وغیرہ نہیں دے لیکن رشتدار غیر رشتدار میں کوئی بھی دے سکتا ہے مرد یعنی ایک کان میں عزان دوسرے کان میں عقامت عزان والی حدیث زیادہ قوی ہے عقامت کے مقابل میں اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز جنازے کا جو ثواب رکھا گیا لے شام تک اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تب یہ ثواب بھی لے گا نہیں دیکھئے ہمارے بھائی سے غلطی ہو رہی ہر ایک ثواب الگ الگ ہے اس کے کفن اس کے نہلانے اور کفنانے وغیرہ کا احتمام کرنا یہ الگ ثواب اس کا ہے اس کے نمازے جنازے میں اللہ کے رسول نے ہمارے خال پڑے اللہ اس کو لے جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور صرف نمازے جنازہ میں شریک ہونے کا آپ نے کیا ہے الگ ثواب قیرات اس کو ایک قیرات ثواب ملنے والا ہے اور جنازے اور دفن دونوں میں شریک ہونے کا کیا ثواب ہے دو قیرات اسے ملنے والے ہیں وہاں پر ہر دم حاضری ضروری نہیں ہے جی اسی سے ملتا ملتا سوال تھا دی پوچھتے ہیں کہ جو شخص جنازے کو غسل دے تو ایسے شخص کے اوپر کیا حکامات ہیں کوئی کہتے ہیں دونوں بھی ضرورت نہیں بھائی دیکھئے یہ مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے حدیث ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو غسل کرے وہ کیا کرے وضو کرے یہ حکم وجوبی طور پر نہیں استحبابی طور پر ہے استحباب کی دریل یہ ہے کہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دینے سے جب حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ فارغ ہوئی تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ سردی کا موسم ہے کیا میں غسل کروں تو صحابہ اکران دور علیہ مجمعین نے کہا کہ نہیں تمہارے لئے وضو کافی ہے تو گویا یہ استحبابی مسئلہ ہے وجوبی مسئلہ نہیں ہے احکام الجنائد میں اسے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے وہاں دیکھ لیا جائے کوئی غسل نہ کرے تب بھی چل جائے کوئی حرجہ نہیں جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں دو رکعتوں کے بعد تحیات سے کھڑے ہونے سے پہلے رفل دین کرنا ہے میں نے بہت سارے لوگوں یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی رفول دین کر لیتے ہیں دیکھئے سنن ابو دعوت کی بعض روایات کے ظاہر سے استدلال کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ اور ان کے بعد شاگردوں کا یہ ہے کہ رفول دین دوسری رکعت پر کھڑے ہونا ہے تب بیٹھ کر کے لیکن یہ چیز محل نظر ہے ایک وجہ سے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے حدیث سراحت کے ساتھ ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں آپ رفول یدین نہیں کرتے تھے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہیں چاہے وائل ابن حجر بیان کر رہے ہیں یا ابو حمید سعیدی اسے دیکھا جائے تو اس حدیث کے بعض الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بیٹھ کر کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے کیا ہے اس لئے تمام حدیثوں کو اگر ملائے جائے تو اس سے یہی پتا چلتا ہے جیسے حضرت ابو حمید سعیدی کی روایت ہے کہ جب آپ دوسری رکان تھے آپ نے کبر کھڑے ہوئے کاما کھڑے ہوئے تقبیر کہا اور آپ نے رفولیدین کیا تو اس لئے بہتر یہی ہے کہ رفولیدین جو کھڑے ہونے کے بعد اور یہ بھی معلوم ہے کہ رفولیدین پہلی بار جو کیا جاتا ہے اور ان کے جو طریقے دیکھیں بہت فرق ان کے طریقے اور نظریات میں نظر آتی ہیں اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو بیان کرتے ہیں ان ساری کہانیاں بھی کیا حقیقت ہے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے بھائی دیکھئے صوفی ازم یہ اگر جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ ہے اس چیز کو لیا جائے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن بعد لوگ جنہیں صوفیہ میں شمار کیا گیا ہے چاہے وہ جنید ہوں یا اس قسم کے لوگ ہوں وہ اصل میں زہد کو تصوف کا نام انہیں دیا گیا ہے تو اگر زہد تک ہے یعنی دنیا سے کہ امور اور باطنی طور پر جو امور اسلام ہیں اس کی پابندی کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر اب اس کے لئے جو نئے طریقے بنائے سلوک ہے اور اس کے لئے الگ الگ ذکر کو اور پھر اس کے بعد نئے قصے اس کے لئے گرھے جائیں بطور کرامت کے بیان کیا جائے ظاہر بات یہ ساری چیز دلات اور غمراہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں حدیم سے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر چار رکعت والی نماز میں اگر دو رکعت میں بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ اگر کوئی درود بھی پڑھ لے تو کیا حکم ہے سجدے سہو کرے گا یا نہیں کرے گا دیکھئے اہل علم کا اختلاف ہے امام ترمیذی رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ کرے گا لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے خاص اور تحجد وغیرہ کی نماز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر سجدے سہوازی نہیں ہوتا اللہ عالم جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے جیسے کہ طلاق سے متعلق جو مسئلہ تھا اس سے بارے میں بتایا کہ شادی کیوں نہیں کرا دیتے تو ساتھی لکھتے ہیں کہ یہ مغلضہ کیا ہے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر لیتے شاید بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی گزارش کے طلاق مرد نے عورت کے اسرار پر برطانوی خانون کے مطابق مذریع عدالت دی تھی عورت نے خلا کی کوئی درخواست نہیں دی شاہر کو یاد پڑتا ہے کہ عدالت تلاق کے بعد عورت کے سرار کے بعد فون پر ایک ہی بار یا دو دفعہ تلاق دی اس موقع کا کوئی گواہ نہیں جو جا نے کبھی کسی اور سے اغد نہیں کیا ہے لہذا وہ سابقہ شوہر سے نکاح کیسے کر سکتی ہے بھائی دیکھئے یہ سوال آپ کا ابھی بھی کچھ سوال طلب ہے اس لیے اسے کسی بھی جہاں پر ہیں اسلامی سنٹر جو ہوتے ہیں انس کے جا کر کے وہ مکمل طور پر پوچھیں یا پوری تفصیل لکھ کر کے بھیجیں ہے کہ نہیں ہے اب وہ وہاں تو ظاہر بات پہلی ایک ہوئی ساری ایک ہی مانی جائے گی ایک سسٹم میرے عزیز دیکھئے ہو سکتا ہے اس وقت اس نے طلاق رجعی کی نیت کی کئی چیزیں ہیں دیکھئے یہاں پر حلال اور حرام کرنے کا مسئلہ ہے اسی لئے ہم نے کہا وہ وہاں پر کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر سامنے مشکل یہ ہے مسئلہ ہوتا جس کا مسئلہ نہیں وہ سوال پوچھتا ہے چاہیے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ سوال پوچھے حق نہیں ہے اور یہ طلاق وگر آکے مسائل کو برائیم پر لوگوں سے کہیں کہ یہاں پر کم کریں اس لئے کہ بسا اوقات کوئی بات نکل جاتی ہے اور پوری تفصیل سامنے نہیں آتی اور اس کی بنیاد پر لوگ وہاں پہ جا کر کے فیصلے کر لیا کرتے ہیں اس لئے یہ ہے بلکہ میں تو یہ جائز ہوگا یا بلکل حرامی ہوگا آپ سوڑ لکھنے والا دینے والا لینے والا لکھنے والا گواہ بننے والا سب برابر ہیں جی اگلا سوال ساتھی نے ایک حدیث بھیجی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے اور ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ رسول ہاتھ اپنے اٹھاتے کاندوں تک اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تو کیا یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی دیکھئے اس میں چھوڑ دینے کا لفظ نہیں ہے دیکھیں آپ البتہ یہ ہے کہ ہاتھ کے بادھنے کا ذکر نہیں ہے ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جاتی اس کا کیا مسئلہ یعنی ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جائے ہر ہڈی اپنی جگہ پر اب ظاہر بات اس حدیث کو ان حدیث وں سے ملایا جائے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ چموالی سال کی مطلقہ عورت ہے وہ کسی شخص سے شادی کرنے کی خواہ ہے شادی ہے لیکن اس کے لئے کوئی ولی نہیں ہے سوائے اس کے دو جوان بیٹوں کے اور چاہتی ہے کہ دو جوان بیٹوں کو اس کی اطلاع نہ دے کیونکہ بہت سارے ہنگامیں کھڑے ہو جائیں گے تو اب ایسی صورت میں اس کے لئے کیا حال ہے شادی کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوگی وہ اس ہنگامے سے اور بری چیز ہیں شادی کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوگی اس ہنگامے سے اب مثال کے طور پر انتقال ہو جائے اس کا زیور ہے اس کی میرات ہے شوہر کا انتقال ہو جائے بیٹوں کو معلوم کس کو پاس جائے گی میرات ہے گے نہیں اچھا چوالیس سال کی ہے اس کو بچے پیدا ہوں اچانکہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بھائی رہیں گے اس کو معلوم نہیں ہوگا تو اسے کتنی خرابیاں پیدا اس کے بھائی اس کے باپ زندہ نہیں ہیں تو اس کے بھائی اس کے باپ زندہ نہیں بیٹے کیا ہیں اس کے ولی ہیں ہے کی نہیں ہے ان کو اطلاع دینا ضروری ہے اگر وہ نہیں مانتے بیٹے تو جو اور قریب ہوگا اس کی طرح منتقل ہو جائے گی تو اور منتقل کرنے کے بجائے جماعت والے نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ بھئی جماعت والے ٹھیک ہے دونوں کا اگر اختلاف ہوتا ہے تو رکھے جماعت میں بیٹے اور ماں کا اگر اختلاف ہوتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے جماعت والے فیصلہ کریں نہیں وہ تو جاہے ظاہر بات ہے وہ بھی لوگ اکٹھا ہوگے پھر وہ تو آئیں گے ان کو بھی اطلاع دینا ضروری ہے ان کو داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیوں اللہ اس کا بھائی ہے اس کو ضرورت نہیں بھائی اس کا ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو اپنے شریعت کی روشنی میں آپ سمجھنے کوشش کریں اس کو شادی کی ضروری ہے ولی کو نہیں ضروری ہے اور کس کو ضروری دہائے گی سوال جو کنفیوز ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ بیٹے ہیں اب یہ نہیں مانتے ہیں نہیں اگر اس کا باپ یا دادہ ہے تو وہ ہے باپ نہیں بھائی ہے تو بھائی ہے اور ایک بیٹے ہیں تو دونوں میں سب سے زیادہ کون ہیں بھائی ہوگا بھائی اگر ہے تو بیٹا ولی نہیں بنے گا سوال سے روشنی میں انسان کی تقسیم تھوڑی ہے اللہ کی تقسیم اگر یہ اختصار ہے کہ جائد نہیں بچے نہ بچوں کو بتانا ضروری ہے کوئی شرط باطل ہے یہ شرط نہیں قبول کی جائے جو شرط اللہ کتاب نہیں ہوگی شرط بچوں بتانا ضروری ہے یہ سب گناہ کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں بڑے اچھے دوست ہیں اچھے پڑے لکھے ہیں یعنی ایک ایسی جماعت سے ان کا تعلق نام لینا ضروری نہیں ہے جن کے اخائدوں میں کچھ کمی بیشی ہوتے رہتی ہے جنس پر ہم رج بھی جماعت کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا تعاون کرتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا اور ایسے شخص کو ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ ساتھی کا سوال بھائی وہ دوسری جماعت جو ہے کافروں کی جماعت ہے مشرقوں کی جماعت ہے یا کیا مسلمان کی جماعت ہے تو اس کا شمار کس میں کیا جائے گا اللہ اگر اپنے عقید عمل کے لحاظ ہے تو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا دیکھئے یہاں پر وہ حکم نہیں لے گا جو کافروں کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر لگتا ہے جی اگر کوئی ایسی جماعت جس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں چھوٹی بہت جو بھی ہیں تو اس پر تعون کا حکم نہیں لگے گا بھائی دیکھئے اگر جو ہے وہ اسی خرابی نہیں ہے کہ ہاں بالکل کفر ہے واضح کفر سریح ہے مثال کے طور بیر ایک تنظیم اہل سنت الجماعت کی ایک تنظیم ہے بھائی پلا رہا ہے بہت ساری تنظیم غیر مسلم بھی کرتی ہیں کام پانی پلا نہیں دیکھئے بسا اوقات سبیل کیوں لگا رہا ہے محرم کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے کوئی حرجہ نہیں کوئی حرجہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں دیا جائے گا کہ تم شرک پر تعاون نہیں شرک پر کہاں تعاون اگر مجھے حلف کی طرح بلائے اجاز میں دوبارہ کہ دوں گا اس میں چلا جاؤں گا یعنی وہ تعاون صرف اسی کام پر ہوگا یعنی اس کو جماعت سے پورا لنک نہیں دیا جائے گا اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تجارت میں پیسہ لگا کر اور فیصد پر متین کرنا یہ چیز جائز ہے یہ تو معلوم ہے اگلا ان کا سوال ہے کہ پیسہ لگاتا ہے آدمی سال گتر پانچ لاک چھے لاک روپے اس نے لگا دی ہے اور یہ بھی شرط رہتی ہے کہ جب واپس ہونا ہوگا یعنی تجارت سے اپنے آپ کو نکال ہوگا اس تجارت سے تو پانچ لاک سرمایہ جو چھے لاک اس نے دیا ہے وہ سارا کا سارا پھر واپس کر دیا جائے گا یہ لینا کیسا ہے یعنی ہم نے دس لاک روپے لگا دی ہے اس تجارت کے اندر اور اتنا فیصد ہم کو فائدہ ملتا رہے گا دس فیصد پندرہ فیصد جو بھی ہے اور لیکن جب ہم سوچے کہ دو سال پانچ سال کے بعد ہم اپنی تجارت سے ہمارا پیسہ نکال لیں تو اپنے پورے دس لاک نکال لیں گے بھائی دیکھئے اگر اس میں یہ ہو کہ جو بعد میں خسارہ ہوتا رہا اس میں راس المال کبھی سے بھی جاتا رہا ہے تو اس کو پورا نکال نہیں جائد نہیں ہو لیکن اگر راس المال سے نہیں جیسے عام تجارتوں میں ہوتا ہے تو کوئی حرد نہیں یہ دیکھا جائے گا اگر فائدہ ہی فائدہ مل رہا ہے اس کو دوسو چار سو ہزار پانچ ہزار جو بھی مل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نقصان ہوا ہی نہیں 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 ہو سکتا ہے کبھی فائدہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے میرے عزیز بسا عقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں گھاٹا یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں کی پوری مزدوری کیا ہے نہیں نکل پاتی ہے یا مزدوروں کی مزدوری نکل گئی ان کو کچھ بھی نہیں ملا یہ بھی نقصان کتنا کرے گھاٹا کتنا ہے وہی فیصد فائدے کا تھا یعنی دس فیصد اگر فائدے کا تھا تو دس فیصد نقصان بھی اٹھائے گا اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک ذکر بھیج آئے اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ وارسہ پہ ذکر کو بھیج سبحان اللہ عزیز یہ بہت سارے جملے ہیں کہتے ہیں کہ صبح وشام کے اذکار بھی اگر کوئی نہ پڑے بس صرف اگر یہ سارے اذکار پڑھ لیں تو کافی ہو جائیں گے یہ حضرت امامہ کی روایت نہیں ہے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اکبر کو سبحان اللہ عزیز م خلق سبحان اللہ م بل امام خلق سبحان اللہ اور اس رئی کے بعد اللہ اکبر یہ روایت تو مجھے یاد رکھ اللہ معلوانی صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں اور صحیح ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صبح کا یا شام کے اذکار کا بدل ہے یہ مطلق اذکار کے بارے میں ہے یہ مطلق اذکار کے بارے میں ہے البتہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کا اتمام کیا جائے گا جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں سنت پڑھ رہا تھا کہ ایک ساتھی جماعت کی شکل میں شاک مل ہو میری دوسری رکعات تھی یعنی پہلے رکعات تو انہوں نے سرری پڑی اب دوسری رکعات شروع ہو گئی تھی ساتھی سمجھے کہ یہ نماز اکیلے پڑ رہے تو دوسرے ساتھی آ کر مل گئے تو اب کیا محمد شروع کر دیں جہری نماز شروع کر دیں جہری نماز جہرن پڑھنا کوئی آئیب نہیں ہے جہری پڑھنا شروع دیں ان کی سنت ہی جیسے ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ہے اس چہرے کے کھولنے کا گناہ ہوگا اور میں آپ واضح کر دوں یہ گناہ صغیرہ میں آئے گا گناہ کبیرہ میں نہیں آئے گا جی جی اگلا سوال ہے جاتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت عمرے کے لئے جائے اور وہاں پہنچتے ہی اگر حائزہ ہو جائے اور بس تو دو تین دن کے لئے رکھتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس عورت کے لئے کیا آپشن کے لئے بھائی دیکھیں ایسی صورت میں اولاً تو احتیاط کرنا چاہیے اس چیز کا اگر خطرہ ہو تو شرط لگا لینا چاہیے ہے نا یعنی شرط نہیں لگائی ہے یا اسے توقع نہیں تھی جیسے بعض عورتوں کو ہوا کرتا ہے آ گیا تو اب اس کے لئے داہر بات ہے اسے عمرہ کرنا اس کے لئے جائد نہیں ہے وہ اصل تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ ٹھہر جائے کسی رشتے دار یا کئی ہی ہے نا لیکن اگر مجبوری ہے نہیں ٹھہر سکتی جیسا کہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے چھٹی نہیں مل سکتی ہے تو وہ کریں کہ اسے لے کر کے چلے آئیں لیکن وہ حالت احرام ہی میں رہے گی شوہر کے لئے اس کے ساتھ تمام کام حرام رہیں پھر جب آئندہ ہفتے دس دن کے بعد پاک ہو جائے تو لے جائے اسے کرا کے آ جائے یعنی افضل شکل یہی ہے افضل شکل یہی وہاں پر رکا جائے انتظار کیا جی یہ نہیں ہو سکتا ہاں اس کے لئے کچھ دوو وغیرہ کبھی احتمام اگر ہو سا جائے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر لے اچھا ڈاکٹر سے مشورہ کر لے اور وہاں دعویٰ کھا لے اور حیض رک جائے تو پھر حلال ہے ہاں اگر حیض رک جاتا ہے اور پاکی کلامہ ظاہر ہو جائے تو حلال ہے تو اس کے لئے کوئی فیدیہ وغیرہ دے کر حلال ہونے کا امکان نہیں ہے اس عمرے کو کینسل کرنے کا بھائی دیکھئے عمرے کے کینسل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ حس رہے کہ اب دوبارہ اسے ناممکن کوئی ہندوستان سے آیا پاکستان سے آیا اب اس کے لئے دوبارہ آنا کیا ہے یہ ناممکن نہیں تو مشکل ترین کام ہے تو ٹھیک ایسے موقع پر ہو جائے لیکن یہاں پر فعودیہ رہتے ہیں تو کوئی ناممکن نہیں ممکنات میں سے اور ہر ایک کو الحمدللہ آسانی دی ہے سو دو سو ڈیڑھ سو میں اپنا آدمی عمرہ کر لیتا ہے تو یہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی یعنی اتنی پریشانی اٹھا لیں جی جی پریشانی کیا ہے کونسی دوبارہ جانا بھائی سارا ہو جاتا ہے کر لیتے ہیں تو اس کے لئے چھٹی لے لیں اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں دینی اقدار لوگوں کے دہن سے کیوں اتنی گھڑتی جا رہی ہے دین کا جو معاملہ ہے یعنی اصل معاملہ یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اسی انسان ساتھ معاملہ ہو دا تو کبھی اسے اس کی لے بھانے نہ نڑھتا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے جو نیتوں کی اچھی طریقے سے جانتا ہے جی یعنی اس میں احترام یہ خیال کرنا چاہیے کہ سب سے قربانی یہ دیا دینے والی جو بات ہے اگلا سوال ہے کچھ سوالت خواتین گروپ سے شامل کرتے ہیں ساتھی کا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جنازے کی نماز اگر عورتیں اپنے گھر میں رکھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی پڑھ سکتی ہیں بھائی لیکن یہ ہے کہ اس کا ثبوت مجھے کسی صلف سے یاد نہیں لیکن مجھے یاد رہا ہے کہ بعض علماء کے فتوے ہم نے پڑھا ہے کہ پڑھ سکتی ہے اسی میں سوال ہے پوچھتے ہیں کہ کیا نجاشی کے لئے پڑھی گئی نماز جنازہ خاص اہمیت رکھتی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے ان کی احتمام فرمایا اور بہت سے لوگ انتقال ہوتا رہا آپ نے کسی کی نہیں پڑھی ہے نا اس لئے مجھے ان علماء کا قول زیادہ پسند آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا مسلمانوں کے اوپر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر اجتماعی طور پر کسی طور بہت بڑا احسان ہے مسلمان سوال ساتھی نے پوسٹ بیجریز میں لکھا گئے کہ نبی قریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سور اخلاص کو پڑھا حتی مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے حدیث صحیح ہے اللہ معلوانی صحیح جامعے میں نکل کرتے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں تواف کے بعد پڑی جانے والی دو رکات ہیں وہ واجب ہیں یا کیا حکم رکھتی ہیں نہیں واجب نہیں وہ سنت کا حکم رکھتی ہے یعنی اگر کوئی جان بوچ کر یا بھول کر بھی چھوڑ دے دو رکات ہیں کوئی حرج نہیں تواف میں جو تواف کا مکمل عجر جو اس پر دیا گیا ہے کہ قدم پر جو ہے اور گناہوں سے اس کے اندر کمی رہے گی یہاں پر دو تین تواف کر کے آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ لیں نہیں ہر تواف کے لئے الگ نماز ہے اس کا مطلب ہر تواف کے لئے کیا ہے زر نماز بتائے گیا کہ اس پوسٹ کی بھی حقیقت نہیں ہے کوئی صحیح سنت سے بات ثابت نہیں ہے اگلا سوال ہے ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجے جس میں لکھا گیا جو شخص اذان کے درمیان ہستا یا بولتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا لازمی سینڈ کرنا برحل بات فیلانہ صدقہ نہیں ہے یہ گناہ ہے جی اگلا سوال ہے ساتھی بوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو پیشاب کے چھینٹے اڑ جائیں یا کوئی شخص پیشاب کر لے اور اس کو پانی نصیب نہ ہو اب اس کے بعد نماز پڑھنا ہے تو اب کیا حکم ہے بھئی دیکھئے چھینٹ پانی نہیں تیمم میرے خاص سوال ہے اس سے پہلے ساتھی کا سوال تیمم کے مطالق سے بھی تو کیا اب یہ تیمم سے کافی ہو جائے گا یہ چھینٹے وغیرہ بھائی دیکھئے جہاں تک چھیٹوں کا تعلق ہے چھیٹوں کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو چھیٹے اڑے لیکن آپ کپڑے دیکھنا چاہیں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا اس کا اثر تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے وہ معفو انہو ہے لیکن اگر اس کا اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو بغیر دھولے نماز نہیں پڑھنی جائز نہیں ہے ہے کی اثر کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا تیمم کر کے اس کی نماز ہو جائے گی انشاء تو یہاں پر اس کے لئے غسل واجب نہیں ہوگا اگر کوئی پیشاب کر لے اور تہارت نہ لے بھائی تہارت یہ میں چھیتے کے بارے میں کہا لیکن پیشاب کے کی نہیں یہ چیز جو ہم نے کہا وہ پیشاب کے چھیتوں کی بات ہم نے کی لیکن اس کے لئے اس انجہ کرنا ضروری ہے چاہے مٹی سے کرے مٹی سے کرے ہے کی نہیں ہے کاغت سے کرے کچھ نہیں ہے تو کپڑے سے کرے یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو خوش کرنا چیٹے شیخ جو چیٹے اگر پڑ جائیں کبھی غلطی سے تو ایک چیٹا اگر پیجام پر لگ جاتا ہے کسی کے تو ہمام سے باہر نکلتے سوخ جاتا ہے اس کو دھویا کیسے جائے دیکھئے سوخ جاتا ہے تو یہ تو معلوم ہے کس علاقے میں ہے نا وہ کون سا علاقہ اللہ کے بندے پورا پیجام دھولا جائے اگر علاقے کبھتا نہ چلے کس جگہ چلی تو اس کو پورا پیجام دھولا پڑے یعنی اگر علاقہ معلوم ہے یعنی اگر جگہ معلوم ہے اللہ کے بندے علاقہ وہ جگہ تو معلوم ہے نا یعنی کس ایریے بھی ہے کس جگہ ایک اونگلی دو اونگلی تین اونگلی اس کا فرق پڑے گا اکبالی سے اتنا فرق پڑے گا وہاں پر دھولیا جائے ضروری ہے مگر یہ نہیں گروہ کیا جا سکتا کہ چیٹا تو پڑا تھا کہاں گھران نہیں بھی نظر نہیں آرہا لہذا ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں آگے ضروری ہے اس کو دھولا جائے اور جان بوچ کر یا کسی بھی وجہ سے جس نے دیکھا کہ کچھ چیز نہ ملے اور کر لیا اس نے تو اس کے پر غسل واجی یا اس کے لئے پھر دوبارہ استنجا کرنا کافی ہو جائے نہیں دوبارہ استنجا کافی غسل ضروری نہیں غسل ضروری نہیں ہے اس لئے اگر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھا تھا اور ویسے انتظار کرتا رہا بلکل سوک گیا تو اٹھا اندرویئر کچھ نہ لگا ہو دیکھئے اندرویئر میں لگنا یہ اسی ہے کہ غالب گمان ہو کہ ہاں اندرویئر میں لگ گیا ہے تو کپڑے میں لگ گیا ہے تو اور اگر نہیں لگا ہے تو کوئی حرد نہیں یعنی بینا استنجا کے آئے اللہ کے بندے تو کیا ہوا استنجا کے گسل سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندے بہت اگر تعلق ہو تو دھولنے سے تعلق ہوگا لوگوں میں مشہور ہے کہ کوئی تہارت ٹوٹ گئی یہ تو مشہور ہے کہ مثال کے دور پر پانی نہ ملا اور نہ دان نہ نہ مٹی نہ نہ کپڑا کسی کا اتمام بھی نہیں کیا اور ایسی ٹھہرے کا طریقہ علمہ تو اس کے عمل کو آپ حجت بنا رہے ہیں نہیں اس کے لئے پیغام کیا دیں گے مثال کے دور پر اگر کوئی راستے میں جا رہا تھا جا ہی لے آج ہمارے کے بعد یہ ہماری ویڈیو ایڈیو جو بھی سن لیتا ہے اب وہ ٹھہر کر اس نے دوپر پیشاپ کہ اگر کسی عورت کو اگر مہواری شروع ہو جائے اور آڑ دس دن کے بعد اگر سفیدی آ جائے تو اب کیا وہ غصول کر کے نماز شروع کر دے جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں کسی کو بار بار مارتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر کے کسی غیر محرم سے وارس اپ میسیجز اور یا فیس بک پر شاٹی وغیرہ کرنا کیا حکم رکھتا ہے یہ فتنہ ہے جو ناجائز ہے جی اس سے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہونے قدر ہے اس لیے جو چیز جو ہے وہ گناہ اور ناجائز کا ذریعہ بنے وہ ناجائز تو جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دے جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں کرتے ہیں یا ایک کوئی موجزے کے طور پر وقتیہ طور پر زندہ ہو جائے یہ آپ نے بات بتائی تھی لیکن ذاتی نے حسن البیان کا حوالہ دیا ہے کہ تفسیر میں واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسی علیہ السلام جب لے کر جا رہے تھے اپنی ٹیم کو تو بجلی گریہ اور وہاں پر موت کے آغوش میں آئے پھر اللہ رب العالمین نے زندہ کیا یہ تفسیر کیا چیز جو ہے جو چیز بطور عذاب کے ہو اللہ تبارک و تعالی انہیں بطور عذاب کیا تھا کہ ان کو موت دینا یہ استثنائی صورت حال ہے یعنی اللہ نے ان کو موت دینے کے لئے بلکہ عذاب دینے کے لئے موت دی جی متنبیح کرنے کے لئے دوسرے اور لوگوں کو جو ہے کہ تم ہمارے نبی کے مخالفت کا اللہ تعالی اس پر بھی قادر ہے جی اسی سے میں اور ایک سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام وہ جیسے کہ پوری آزمائش پڑی اور ساری چیزیں چھین گئیں اور اللہ رب العالمین نے جب آزمائش ختم کرنے کے بعد ساری چیزیں واپس کی تو کیا وہ اولاد جو موت فرما چکی جی وہ بھی واپس نہیں ان کے علاوہ اولاد ومثلہ آتینا اہل ومثلہ معا ہے نا جی وہ اولاد جو ہے نہیں علا کل حال مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مر بھی ہے اگلا سوالہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کنی اولاد مسلم ہیں اور شرقی عقیدے رکھتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لئے دعا کیسے کی جائے گی وہ شرق اگر شرق اکبر رہا ہے تو ان کے لئے دعا نہ کی جائے اللہ ایک معلوم ہو کہ وہ نادان رہا ہے ہے نہیں لیکن اگر اس سے بتایا گیا سمجھا گیا پھر بھی شرق یا جو شرق اکبر کے اقائد ہیں اس پر رہا ہے تو اس کے لئے دعا مغفرت نہیں کی جائے گی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری ماں کہتی ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے تو ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کوئی بات نہیں آپ جھاڑو دیجئے انشاءاللہ کچھ نہیں سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی خوبصورتی کے لئے اپنی بہنوں کے بالوں کی تراش کرتے ہیں کیا ان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں کیا مطلب اپنی بہنوں کے اپنی بہنوں کے اچھا نہیں یہ ظاہر بات یہ چیز نمس میں داخل ہے جو اس پر کھانے کے بعد کبھی دل خوش ہو جاتا ہے تو جو مسنون دعا ہے اس دعا کے ساتھ بھی کوئی اور دعا ہم پڑھ لیں جیسے اردو میں اگر کوئی دعا کر اللہ کے شکرانے کے طور پر تو یہ عمل کس زمرے میں آئے گا نہیں بداعات نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ سنت سمجھ رہے ہیں تو کوئی حرق نہیں یعنی دعا مسنون دعا کے ساتھ اور کوئی بھی اپنی زبان میں دعا کر لیں کسی بھی وقت یہ ممکن ہے کسی بھی موقع پر اگر اچھی چیز ہے ہے کی نہیں ہے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزید 00966 5089 59707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ